تیسری جنگ عظیم کا بگل بچ گیا امریکہ شریب پریشانی کا شکار ایران نے خوفناک اعلان کر دیا ریل ورلڈ کے معزز دوستو دنیا ایک بار پھر تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور اس بار جنگ کے ٹلنے کے کوئی آثار بھی دکھائی نہیں دیتے یہاں تک کہ دنیا میں موجود دونز ڈے کلاک پہ بھی جنگ کا وقت سٹ کر دیا گیا ہے اور دونز ڈے کلاک کی گھڑیاں بارہ بجانے سے چند ہی سیکنڈ پیچھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر تیسری جنگ عظیم کیوں شروع ہو رہی ہے اور ایران نے اسرائیل کے جوابی حملے پر کس قسم کا حملہ کرنے کی دھمکی دیئے جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں کے نیندیں حرام ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دونز ڈے کلاک کیا ہے اور اس کا دنیا کے عالمی حالات سے کیا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کی موجودہ جگرافیائی اور سیاسی پوزیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے تو کون کون سی عالمی طاقتیں کس طرف کھڑی ہوں گی اور اس تیسری جنگ عظیم کا انجام کس صورت میں دنیا کے سامنے آ سکتا ہے تو آئیے آج کس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو آپ کو علم ہوگا کہ کچھ دن پہلے اسرائیل نے شام کے شہر دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اپنے جدید ترین تیارے ایف تھرٹی فائیو کے ذریعے ایک نہایت کامیاب حملہ کیا جس میں ایرانی فوج کے تقریباً ساتھ سے زیادہ جنرل مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں دوسرے افراد بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیچے عالمی قوانین کے مطابق کسی بھی ملک میں کوئی بھی سفارت خانہ اسی ملک کی زمین تصور کیا جاتا ہے اس لیے کسی بھی سفارت خانے پر حملہ گویا اس ملک پر حملہ ہے اس سے پہلے غزہ میں جاری مزیمتی گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں ایران نے بیسیت ملک شرکت نہیں کی تھی لیکن اپنی پراکسیز کے ذریعے فلسطینی مجاہدین کو سپورٹ ضرور کرتا رہا فلسطین کی جانب سے ملنے والی یہی سپورٹ اسرائیل کی نظروں میں بہت زیادہ کھچک رہی تھی اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دمشق میں ایرانی سرزمین پر حملہ کیا ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد ایران کے لیے عالمی قوانین کے تحت یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس حملے کا جواب دے تاکہ اقوام عالم میں ایک خود مختار اور آزاد ملک ہونے کا ایرانی تصور قائم رہ سکے اور ایران کے حلیف و مالک اس کی جانب سے بدزن نہ ہو جائیں کہ جو ملک اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب نہیں دے سکتا وہ ہمارے لیے کیسے کھڑا ہوگا اقوام متحدہ کے عالمی قوانین کے سیکشن سی کے تحت ایسی کسی بھی حملے کے لیے کوئی بھی ملک اٹھالیس سے بہتر گھنٹے تک کا ٹائم استعمال کر سکتا ہے یعنی کسی بھی حملے کے بعد جوابی حملے کے لیے اس وقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس حملے کے بعد دو دن گزر گئے تھے اور ایران نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی تھی کہ تیسے دن ایران نے عالمی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ لانچ کر دیا اور ایران نے اپنی جنگ میں آزمائے ہوئے شاید 136 نامی ڈرون استعمال کیے کچھ دن قبل رات کے بعد جب یہ حملہ شروع ہوا تو ایران نے اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ لبنان، عراق اور شام میں موجود اپنی پراکسیز کے ذریعے سے یہ ڈرونز لانچ کروائے یوں مجموعی طور پر ان ڈرونز کی تعداد 300 تک پہنچ گئی جو اب تک کی انسانی تاریخ میں کسی بھی ملک کی جانب سے کسی دوسرے ملک پر ڈرون کی مدد سے کیے جانے والا سب سے بڑا حملہ ہے یہ ایرانی ڈرون نہایت سستہ ہے اور اس کے باوجود نہایت کام کی چیز ہے یہ خود خوش ڈرون ہے جو اپنے حدف سے ٹکرا کر خود سمیت اس حدف کو بھی تباہ کر دیتا ہے ان ڈرونز کے سستہ ہونے کی وجہ سے ہی انہیں اتنی بڑی تعداد میں استعمال کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کسی حدف کو نشانہ بنانے سے زیادہ اسرائیل کے چھے لیئرز پر مشتمل جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینا اور انہیں ڈرونز کی بارش کو روکنے میں علچہ دینا تھا جب یہ ڈرونز تقریباً آٹھ گھنٹے بعد اسرائیل میں داخل ہونے والے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ایران نے تقریباً پینتیس بیلسٹک میزائلز اور اتنی کروز میزائلز کو بھی لانچ کر دیا تاکہ یہ میزائلز ائر ڈیفنس سسٹمز سے بچ کر نکل جائیں کیونکہ ائر ڈیفنس سسٹم اس وقت ڈرونز کا شکار کرنے میں مصروف ہوتا ایران کی یہ سٹیٹیجی کافی کامیاب رہی حالانکہ اسرائیل کے جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹمز نے ان ستر میزائلز میں سے بھی اکثر میزائلز انٹرسپٹ کر لیا تھے ایرانی دعوے کے مطابق ان میزائلز میں سے پندرہ میزائلز اپنے حدف پر جا کر گرے ان آداف میں اسرائیل کی ڈیمونہ میں واقع ایٹمی تنصیبات نواتم ائر بیس جہاں سے ان اسرائیلی ایف تھرٹی فائف تیاروں نے اڑان بھری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ گولائن ہائٹس پر موجود اسرائیلی ملٹری کا ایک خفیہ اڈا بھی شامل تھا ان تینوں مقامات پر یہ میزائل گرنے کی تصدیق ہو چکی ہے اور اسرائیل کو اس حوالے سے خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے اگرچہ یہ نقصان ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے نقصان سے کہیں کم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بھی شامل ہے جس نے اسرائیل کو حواس باختہ کر دیا ہے اس ایک رات میں اسرائیل کو ان ڈراؤنز اور میزائلز کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور فرانس سمیت لبنان کی مدد سے جو آپریشن لانچ کرنا پڑا محض ایک ہی رات میں اس کا خرچ ایک آشاریہ تین پانچ ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا یہ میدان جنگ میں ہونے والا کم سے کم وقت میں سب سے بڑا خرچہ ہے جو اب تک اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے یوں معاشی طور پر بھی ایران نے اسرائیل پر کاری ضرب لگائی ہے اور اپنے آداف بھی حاصل کر لیے اب تک کی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق نواتم ائر بیس کے تین رنویز ان میزائل حملوں میں تباہ ہوئے اور وہاں گراؤنڈ پر موجود ایک سی ون تھرٹی کارگو تیارہ بھی اس حملے میں تباہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ڈیمونہ کی ایٹمی تنصیبات کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکا البتہ گولان ہائٹس میں موجود اسرائیلی ملٹری بیس پر اس حملے کا انجام خاصا تباہ کن رہا لیکن اسرائیل نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی ان خبروں کو جھوٹا ہی قرار دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں اپنے ناقابل تسخیر ملک ہونے کا تصور برقرار رکھا جا سکے اب بھلے ہی ایران اس حملے کے بعد اپنے تمام تر آداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہو لیکن اس نے کم از کم اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور پارا پارا کر دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ملک ہرگز نہیں ہے جتنا اسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس حملے کے فوراں بعد ہی ایرانی نمائندے نے اقوام متحدہ میں بیان دیا کہ ہم نے اس حملے سے اپنے نتائج حاصل کر لی ہیں اور اب ہم مزید حملے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے صفارت خانے کا بدلہ لینا تھا جو ہم لے چکے ہیں اس لیے اس معاملے کو ہماری جانب سے ختم سمجھا جائے اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ ایران اس وقت کسی بھی فل سکیل جنگ میں علجنا نہیں چاہتا اور اپنی پروکسیز کے ذریعے سے ہی اسرائیل کو کمزور سے کمزور کرنا چاہتا ہے البتہ اسرائیل نے اس حملے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس حملے کا جواب ضرور دے گا پچھلے دو تین دن سے یہی صورتحال چل رہی ہے اور اب تک اسرائیلی حکومت کی جانب سے کسی بھی حملے کا اعلان نہیں کیایا لیکن ممکنہ حملے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل کو روکنے کی کافی کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت خود امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ عالمی طور پر کسی جنگ میں علجے اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی اور جنگی بہران سے گزر رہا ہے روس یوکرین جنگ نے امریکہ کے تمام کس بھل نکال دیے ہیں اور اب اس وقت وہ کسی بھی بڑی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اسرائیل امریکہ کی جانب سے ان وارننگز کو کسی خاطر میں نہیں لارہا اور وہ مسلسل اسی عظم کا آدھا کر رہا ہے کہ ہم ایران پر جوابی حملہ ضرور کریں گے ایران اور اسرائیل دونوں کے بارے میں دنیا کو شبہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقتیں ہیں حالانکہ اب تک دونوں کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ چین اور روس کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اگر چین اور روس ایران کی مدد کے لیے اس جنگ میں شامل ہو گئے تو امریکہ کو بھی مجبوری کے عالم میں اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا اور یوں دنیا میں ایک تیسری اور بھیانک ترین عالمی جنگ چھڑ جائے گی البتہ اس وقت وہ کلاک جس میں دنیا کی سیاسی صورتحال کے مطابق یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کب چھڑ سکتی ہے اور اسے ڈومز ڈے کلاک کہا جاتا ہے اس کلاک کی سوئیاں بارہ بجنے سے چند ہی سیکنڈ پیچھے کر دی گئے ہیں کیونکہ دنیا میں اس وقت شدید کشیدگی کا ماحول چل رہا ہے اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے